there is nothing like feeling young and free ھائیوٹی اور اس طرح کی روٹین چل رہی تھی تو آج سوچا کہ چلو کچھ چینج میں لیتی ہوں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریزن کیا ہے ہلپر نہیں آتی ہیں گھر میں بلکل ہی ہم لوگ باہر بھی کئی نہیں جا رہے ہیں سارا دن گھر میں ہے پورا ہفتہ آئی تنگ ہو گیا ہے کہیں بھی نہیں گئے ہم لوگ تو اس وجہ سے سارے کام بھی خود کر رہے ہوتے ہیں اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں سردیوں کے کپڑے سویٹرز وغیرہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھوں گی لیکن بلکل ٹائم نہیں ملا اور بارشیں اتنی زیادہ یہاں پہ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے کپڑے بھی بلکل واش نہیں ہو رہے تھے پروپر کوئی کام ہی نہیں ہو رہے تھے اور دل اتنا اداس تھا اتنا اداس تھا اور عجیب سی کوئی فیلنگز تھی میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تو اس وجہ سے نا مطلب کیا ولوگ بناتے اور کیا اس میں ایڈ کرتے اور کیا شئر کیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگ کے بہت سکون فیل ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے مغرب کی میں نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد لائٹس آن کرتی ہوں میں چاہے تھوڑی ہوں زیادہ ہوں لیکن گھر کی لائٹس میں آن کرتی ہوں اتنے دن سے باہر نہیں گئے اسمان بھی میں نے تو نہیں دیکھا میں باہر ہی نہیں نکلی بس بارش کی آواز آتی تھی اس کو سن لیتی تھی اور بلکل باہر جانا ہی نہیں ہوتا تھا تو آج اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا یہ دروازہ کھولا باہر دیکھ رہی تھی اسمان اور بہت شاید میں ایکسپلین نہیں کر سکتی ہوں کیا فیل کر رہی تھی میں تو یہ ہے آج کل کی روٹین اور موسٹلی ٹائم کچن میں گزر رہا ہے تو ابھی بس نماز پڑھنے کے بعد میں کریمز لگا رہی ہوں سکن کیر کی میں بہت بار روٹین شیئر کر چکی ہوں سٹل کوئسٹنز آتے ہیں کونسی کریم ہے کیا ہے تو میں بہت بار شیئر کر چکی ہوں موسٹلی ٹائزر میں زیادہ یوز کرتی ہوں کافی زیادہ کرتی ہوں کیونکہ میری سکن بہت زیادہ ڈرائ ہے اور گھر میں رہتی ہوں تو بھی میں فریگرنس ضرور یوز کرتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے انسان سے جب خوشبو آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا لگے نہ لگے اپنا آپ بڑا ریفریشنگ سا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ آج کل گھر میں بند ہیں تو اس وجہ سے صبح کو ناشتہ ہم نے سلائس لیے تھے اب رات ہی المسٹ ہو گئی ہے آج کل تو ویسے بھی مغرب کی ازان کافی لیٹ ہوتی ہے دن بھی کافی بڑے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے اب بھوک لگ رہی تھی تو میں بنا رہی ہوں ابھی چائے شام کی چائے بنتی ہے ہمارے گھر اور اس کے ساتھ میں تھوڑا سا سنیکس جو ہیں وہ فرائی کر رہی ہوں فرائیڈ فوڈ آپ اگر میرے ساتھ کافی پہلے سے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی ہوں کم بنتا ہے لیکن آج کل وہ بھی تھوڑا سا بن رہا ہے تو یہ جی سب کچھ ہو رہے لائف میں اور آپ مجھے بتائیے گا آپ کی لائف میں کیا چل رہا ہے میرے خیال میں تو سب کے گھر کی یہی روٹین ہوگی اور جن کے بچے ہوں گی ان کی تو شاید اس سے بھی بہت زیادہ بیزی ہوگی یہ ہے کہ ہزبنٹ کا سارا دن کام ہو رہا ہوتا ہے تو گھر مجھے ایسے لگتا ہے میرا گھر کم اور پورا گھر آفس بن گیا ہے چیزیں ساری یہاں سے وہاں بکھری ہوتی ہیں پورا دن ان کو سمیٹنے میں گزر جاتا ہے تو بس یہ ہے جی میرے گھر کا میری طرف کا حال جو کہ اس وجہ سے کچن میں ٹائم زیادہ گزر رہا تھا تو کچن کے ولوگز زیادہ آ رہے تھے چائے بن گئی سنیکس ریڈی ہو گئے تو ہم تھوڑا سا یہ بھی انجوائے کریں گے اور اس کے بعد واپس آئیں آؤں گی اور پھر رات کے کھانے کی تیاری کروں گی ہم لوگ ویسے بھی جو ڈینر ہوتا ہے ہمارا تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میرے ہس بینڈ کی جاب کی ٹائمنگز تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چینج ہوتی ہیں تو اس لئے ہم لوگ اتنا جلدی ڈینر کرتے نہیں ہیں جلدی کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے لیکن نوکری ہے تو کیا کر سکتے ہیں اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ایک اور بات بتاؤں کہ میں جب بھی کچن کا کام کرتی ہوں اکیلی ہوتی ہوں کام میں بیزی ہوتی ہوں مائنڈ تھوڑا سا چینج کرنا ہوتا ہے کام زیادہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں میں ویڈیوز لگا دیتی ہوں کوئی بھی ویڈیو ہو جو مجھے اچھی لگتی ہے جائے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو کوئی ولاغ ہو کچھ بھی ہو میں لگا دیتی ہوں اور اس کے بعد وہ خود ہی ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی دیکھتی رہتی ہوں تو اس طرح سے مجھے بالکل احساس نہیں ہوتا اور ٹائم اچھا گزر جاتا ہے اچھا آج رات کے کھانے میں میں بنا رہی ہوں لوکی قدو اور اس کے ساتھ چنے کی دال اور اب یہ سیچوئیشن ہے کہ جو چیز ہے اس کو لے کے چلنا ہے مجھ سے کافی ہاں کوئیسٹن پوچھے گئے پوچھے جا رہے ہیں بلکہ مجھے یاد آگیا کہ آپ مٹن ہے یا گوشت وغیرہ کا استعمال کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں تھوڑا بوت لے کر آئی تھی پچھلے دنوں یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے لاسٹ ویک میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں لے کر آئی تھی میں دوبارہ بھی گئی تھی شاید میں نے وہ شیئر نہیں کیا آپ کے ساتھ تو بیف مٹن اور چکن میں لے کر آئی تھی تب ابھی حالات اتنے حراب نہیں تھے سن رہے تھے کہ ایسا ہو گا یا ہو رہا یا ایسا کچھ تو میں فریش جا کے لے آئی تھی اور تھوڑا بوت میں نے رکھا ہے بہت زیادہ نہیں ہے دو تین پیکٹس یا اس طرح ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے تو اب وہ مجھے اسی طرح ہی لے کر چلنا ہے تھوڑا تھوڑا بناوں گی یا کبھی کبھی بناوں گی ساتھ دالیں سبزیاں یہ چیزیں بناوں گی اور میرے خیال میں موسٹلی دالیں بھی بنیں گی چیزوں کو پراپر یوز کروں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اس کے علاوہ یہ کہ میدہ بھی لے کر آئی ہوں رائس بھی تھوڑے بہت ہیں تو دو لوگ ہیں دو لوگوں کے حساب سے میرے خیال میں مینیج ہو جائے گا انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دیکھیں اللہ تعالی کامیاب کرے اللہ تعالی حالات بہتر کرتے دن رات اٹھتے بیٹھتے یہی دعا ہے اور دل سے سب کی طرح میں بھی دل سے دعا کر رہی ہوں مجھے نا مطلب کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہی رونا آ جاتا ہے میری آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ اتنی اللہ تعالی کی ناراضگی ہے یا ہماری اتنی بڑی آزمائش ہے اور میں اس بارے میں تھوڑا سے کم بات کرتی ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اللہ تعالی کا یا آپ کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالی اور انسان کے بیچ میں ہی ہونا چاہیے کبھی کبھی کرتی ہوں بلکل یہ نہیں کہ نہیں کرتی ہوں لیکن بہت زیادہ میں اس بارے میں بات نہیں کرتی میں اتنا زیادہ چاہتی ہی نہیں ہوں کہ آپ لوگ بھی ڈپریس ہوں ولوگ دیکھ کے میں چاہتی ہوں آپ کا موڈ اچھا ہو جائے تھوڑا سا ولوگ دیکھ کے کہ اگر ولوگر برڈ کا مریم کا ولوگ دیکھ رہے ہیں آپ تو تھوڑا سا تو پانچ منٹ کے لئے ہی صحیح دس منٹ کے لئے صحیح تھوڑا سا آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے اچھا فیل کرو تو اس لئے میں زیادہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتی ہوں لیکن بس دعا کرتے ہیں کہ سب کچھ جلدی ٹھیک ہو جائے اللہ تعالی سب کچھ جلدی ٹھیک کرتے ہیں اور ساتھ نا اب ایک اور بات کہ میں بنانے لگی ہوں تھوڑے سے فرائیڈ آلو دو ہی بنا رہی ہوں کوانٹیٹی اب آپ کو کم ہی نظر آئے گی تو اس پہ کوئی بھی آئی تنک کمنٹ نہ کریں غلط نہ سوچیں کیونکہ ہمیں ہر چیز کو ویسے ہی منیج کرنا ہے اور یہ میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ اگر میرے ہزبنڈ نے وہ نہ کھایا اس پہ میرا بہت دل تھا اگر نہ کھایا تو تھوڑا بہت میں ساتھ ایک بنا لوں تاکہ وہ کھا لیں اور کچھ کہیں اگر اچھا لگے نہ لگے تو اس وجہ سے میں نے ایک بلکل چھوٹے چھوٹے دو آلو بھی رکھ دی ہیں فرائے ہونے کے لئے اور ساتھ چٹنی بنا رہی ہوں چٹنی اس وجہ سے بنا رہی ہوں کہ تھوڑے سی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں رائتہ چٹنی سیلڈ کچھ بھی ایسا تو یہ ہوتا ہے کہ پھر ذرا کھانے کا تھوڑا سا لطف دوبالہ ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے کمبینیشن ان کا تو سلاد وغیرہ میں بہت زیادہ آج کل نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ چیزیں لیمٹیڈ ہیں انہی کو لے کر چلنے اور اتنا زیادہ میں نے سٹاک نہیں کیا میں نے جو بھی کیا میں نے آپ سے شیئر کیا تو الحمدللہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پورا اور ساتھ ساتھ ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور بس میرا کھانا بھی بن رہا ہے ساتھ ساتھ اب میں پیڑے بنانے لگی ہوں اور پیڑے جو ہے نا وہ بنا کے میں تھوڑی دیر تک رکھوں گی اتنی دیر میں کھانا بن جائے گا ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز بھی انجائے کر رہی ہوں میں اور بس جو بھی ہوتی ہے نا دیکھ لیتی ہوں اچھا لگتا ہے مجھے آج نا میں نے دال کو بوائل کر لیا تھا ہاف پوائل کیا تھا میں نے اور اس کے بعد میں ابھی اس کو اس میں مکس کر کے اور دوبارہ ویڈ دوں گی یہ میں لے کر آئی تھی میٹرو سے لیکن بلکل اچھی نہیں ہے یہ وہ چھوٹی والی چنے کی دال ہے اور میرے خیال میں یہ کباب بغیرہ میں ٹھیک رہتی ہے لیکن ویسے مزہ نہیں آتا اتنا زیادہ اس کا تو بنائی تھی میں نے لیکن اچھی بنی تھی بری نہیں تھی لیکن وہ چیز نہیں تھی وہ مزہ نہیں آیا جو ایک وہ تھوڑی سی جو موٹی والی دال ہوتی ہے اس کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے اور بس یہ سب ڈن ہو گیا میں برطن دھونے لگی ہوں برطن واش کر کے پھر میں روٹی بناوں گی اور پھر ہم کھانا کھائیں گے کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں اگر میں کچن میں ہونا تو یہ سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں اور آج کل گھر میں ہے نا گھر میں کھانا پینا ہو رہا ہے کھانا پینا ہو رہا ہے تو برطن بھی تنے زیادہ ہو رہے ہیں میرے تو ہاتھ کا مسئلہ ہے اور کیا کروں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ بس خیر کریں میں اس طرح کے کام اس طرح کے تھوڑے سے اوائٹ کرتی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ رسٹ میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ پھر ہونے لگ جاتا ہے لیکن آج کل یہ سیچویشن ہے اب آپ دیکھیں کہ کرنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ بس حمد دیں ہمیں اور اللہ تعالیٰ خیر سے سب ٹھیک کریں باقی آپ سنائیں آپ کا دن آپ کا ٹائم بھی ایسے گزر رہے کیسے گزر رہے ضرور میرے ساتھ شیئر کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کامنٹس آپ کے پڑھتی ہوں ایک کنیکشن ہے کچھ تو انٹریکشن ہوتا ہے کوئی کنیکشن ہے جو اچھا لگتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنا ادروائس تو اتنا دل خفا ہوتا ہے کہ میری مدر کا گھر اتنے دور نہیں ہے قریب ہی ہے لیکن ان سے بھی ملنا نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو بس اسی طرح سے بیزی رکھتی ہوں آپ کے ساتھ بات کر لیتی ہوں کامنٹس پڑھ لیتی ہوں خوشی ہوتی ہے اچھا لگتا ہے بس اللہ تعالیٰ خیر کرے میرے تو دل سے بس یہی بار بار جو ہے وہ دعا نکلتی ہے برطن واش ہو گئے ہیں اور بس اس کے بعد اب میں روٹی ڈالوں گی اور یہ سارا صاف ہو گیا ہے کچن صاف ہوتا ہے تو میرے خیال میں موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے گھر کا تو خیر کوشش کرتے ہیں صاف رکھیں لیکن ہزمنٹ آپ لوگ کے گھر میں ہوں گے تو سارا گھر جتنا بھی صحیح کر لیں الٹا پلٹا ہو ہی جاتا ہے کوشش پوری ہوتی ہے صاف سترا رہے لیکن کیا کیا جائے جی یہی چل رہے ہیں ہماری طرف تو اور کھانا میرا ہو گیا ہے ڈن آپ دیکھیں بہت ہی مزے کا بنا تھا لیکن ایک یہ آج پرابلم ہوئی جو میرے پاس لوکی تھی نا تو وہ آدھی خراب تھی پتہ نہیں آدھی بالکل ٹھیک تھی لیکن آدھی ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے میں نے ہاف بنائی اور اسی وجہ سے میں نے دال تھوڑی زیادہ اس میں ڈال دی تھی ادروائز تو میں دال اتنے زیادہ نہیں ڈالتی ہوں تھوڑی ڈالتی ہوں اتنی زیادہ لیکن اس میں تھوڑا پرابلم ہو گیا اور اس طرح کی خیر ہلکی ہلکی ذرا چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں لائٹس ڈینر بھی اچھا لگتا ہے اور بس یہ ریڈی ہو گیا روٹی بھی ریڈی ہو گئی ہے تو ابھی ہم اپنا کھانا کھائیں گے اور ٹائمنگز اور اس کے بعد آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھیں آمین سمہ آمین انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولوگ کے ساتھ ایک نئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ